بسم اللہ الرحمنی الراحیم امید کرتا ہوں آپ سے خیر جئیوں سے ہوں گے سٹیرنز آج کے اس ویڈیو کے اندر ہمейلی تک کریں گے کہ رات کے وقت آپ کس طرح سے پرسکتے ہیں سٹیڈی کس طرح سے کر سکتے ہیں جب آپ سٹیڈی کرتے ہیں نائٹ کے اندر رات کے憾 جتنے بھی طور پرز ہیں وہ رات کے وقت ہی زیادہ تر سٹیڈی کرتے ہیں تو رات کے وقت جب آپ سٹیڈی کرتے ہیں سکون ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے دماغ کے اندر جو آپ یاد کرتے ہیں وہ لونگ ٹرم کے لیے آپ کے دماغ میں کیا جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے تو ہر سٹورن کے عطب تا ہے کہ اس کو جو بھی وہ چیز یاد کرے وہ کیا اس کے دماغ میں زیادہ عرصے تک اس کے دماغ میں ٹکی رہے تو اس کے لیے سب سے پہلے سٹورنٹس ایک دو رون ایک دو ٹیس آپ کو بتاؤں گا جو جس پر آپ نے اگر عمل کر لیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے exam کے اندر بھی marks کے آئیں گے اچھے آئیں گے اور آپ جو بھی یاد کریں گے وہ آپ کے دماغ کے اندر زیادہ دیر تک پڑا رہے گا تو دیکھیں سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنے ایک تو سب سے پہلے نا time table بنائیں اور آپ نے time table بنانے جو بھی کام کرنے time table کے مطابق کہ میں نے آج یہ پڑھنے انگلیش پڑھنے math پڑھنے اور پھر اس پر عمل بھی کرنے آپ نے جب تک دیکھیں آپ عمل نہیں کریں گے time table نہیں بنائیں گے آپ کامیاب کیسے ہوں گے تو سب سے پہلی بات آپ کے جب رات کا لینٹ کرنے میں کھانا کھانے تو اس کے فوراً بعد آپ نے book لے کر بیٹھنے جانا اگر آپ کھانا کھانا کے فوراً بعد پڑھنے بیٹھیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو تقریباً 20-25 منٹ پڑھنے کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے گی اب آپ نے نیند سے کیسے بچنا یعنی نیند آپ کو نہ آئے تو آپ نے کھانا کھانے کے تقریباً آدھے کے 45 منٹ بعد کتنا فر ڈالنے اس کے بعد آپ نے پڑھنا سٹارٹ کرنے اب پڑھتے وقت آپ نے لیٹ کرنی پڑھنا ہے ایک پہلی بات کیا آپ نے ایک ٹیک لگا کر لیٹ کرنے ہی پڑھنا اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ایک الیتہ کمرے میں جانا ہے جہاں پر کوئی نہ ہو یعنی یہ رات کے وقت ویسے بھی آپ کو بتائیں سکون ہوتا ہے تو سکون میں جب آپ پڑھیں گے اور ٹائن ٹیبل کے مطابق ایک گول آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ آپ میں پڑھنے اور آج میں نے میت کا اتنی احساس کرنی ہے تو آپ جب گول اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھنا سٹارٹ کریں گے نا تو انشاءاللہ رات کے وقت آپ کا جو دماغ ہے وہ زیادہ اچھے سے کام کر رہا ہے تو آپ جو بھی پڑھیں گے اس وقت جو سوال کرتے جائیں گے نا تو وہ آپ کے دماغ میں بیٹھنا جائے گا تو آپ ایک دو دن کریں گے تھوڑا آپ کو مشکل لگے گا لیکن جب آپ دو تین دن لگتار اسی روٹین کو اپنا لیں گے ایک ٹائن ٹیبل بنا کر رکھ لیں گے اور اسی کے مطابق چلیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو عادت ہو جائے گی اور پھر آپ جو بھی پڑھیں گے آپ کے دماغ کے اندر وہ چیز ڈلتی جائے گی آپ کو لونگ ٹرم کے لیے آپ کا دماغ اس چیز کو جذب کرے گا اور آپ کا وہ چیز یاد دے گی تو آپ نے رٹہ نہیں لگانا آپ نے بلکہ سکون ریلیکس ہو کر اللہ کا نام لکھ شروع کرنا ہے تو اس طرح سے آپ لونگ ٹرم کے لیے چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں تو کیا آپ نے کھانا کھانے کے فورم بعد پڑھنا سٹارٹ نہیں کرنا اور اس کے بعد آپ نے ٹیٹ لگا کر لیٹ کرنے پڑھنا آپ نے کیا کرنا ہے ایکٹیو اوپر ٹائن ٹیبل کے مطابق پڑھنے ٹھیک ہے تو اللہ پاکہ آپ سب کو کامیاب کریں چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کا سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید اچھی ٹیپس ملتی رہیں اللہ حافظ